رہے ہیں سمہ میں ہوں صدرامیر اور میں ہوں سبا شیخ بلٹن کا بقاعدہ خاص کریں گے یہاں آپ کو بتائیں کہ آصف زرداری شہباز شریف شاہد خاکان اپاسی بریم نباس کسی کو رلیف نہیں ملے گا نیب آرڈیننس میں دوبارہ ترمیم کر دی گئی حکومت نے آرڈیننس جاری کر دیا پہلے سے جاری تمام منی لارڈنگ کے کیسز پرانے قانون کے حساب سے چلیں گے مداربہ بی فور یو کیسز بھی دوبارہ نیب کے حوالے کر دی گئے ہیں جبکہ ذر زمانت کے تعیون کا اختیار بھی عدالت کو دے دیا گیا ہے سوہل رشید ریپورٹ کریں گے نیب ترمیمی آرڈیننس کے تحت رلیف ملنے کی امیدیں دم توڑ گئیں حکومت نے نیب ترمیمی آرڈیننس اپ ڈیٹ کر دیا نئے قانون کے تلاک چھے اکتوبر سے ہوگا تمام بڑوں کے لیے رلیف کے راستے بند ہو گئے عاصف زرداری، شہباز شریف، شاہد خاکا نباسی اور مریم نواز کی مقدمات ویسے ہی چلیں گے عوام سے فراد اور دھوکہ دہی کے پرائیویٹ افراد بھی دوبارہ نیب کے حوالے مزاربہ بی فارجو کیسز پر نیب کا دائرہ اختیار بحال کر دیا گیا ذر زمانت کے تعیون کا اختیار بھی عدالت کو دے دیا گیا پہلے جرم کی مالیت کے برابر مچل کے جمک رانے کی شرط رکھی گئی تھی الیکٹرونک ڈیوائسز کی تنصیب تک شواہد پرانے طریقے سے ہی ریکارڈ ہوں گے وفاقی حکومت کا چیرمن نیب کو خاموشی سے این آر او عوضے سے ہٹانے کے لیے سپریم جوڈیشل کانسل کا کردار ختم کر دیا گیا جسس ریٹائر جعوید اقبال کو دیے گئے این آر او کی تفصیلات بتا رہے ہیں اسلام آباد سے زلکر نین اقبال وفاقی حکومت کا چیرمن نیب کو عوضے سے ہٹانے کے معاملے پر بڑا یوٹرن جسس ریٹائر جعوید اقبال کو بڑا این آر او دے دیا عوضے سے ہٹانے کے لیے سپریم جوڈیشل کانسل کا کردار ختم سپریم جوڈیشل کانسل میں چیرمن نیب کے خلاف مبینہ ویڈیو سکینڈل ریفرنس زیرے سمات ہے ریفرنس پر کاروائی کون سا فورم کر سکتا ہے کانسل نے اٹانی جنرل سے وضاحت مانگی تو چھے اکتوبر کو جاری ہونے والے آر اوڈنس میں کاروائی کے اختیار سپریم جوڈیشل کانسل کو دیا گیا تھا جو اکتیس اکتوبر کو جاری ہونے والے ترمیمی آر اوڈنس میں واپس لے لیا گیا ہے جس کے بعد سپریم جوڈیشل کانسل میں زیرے التواہ ریفرنس غیر محصر ہو جائے گا نئے آر اوڈنس کے تحت صدر مملکہ چیرمن نیب کو انہی اصولوں پر ہٹا تو سکتے ہیں جو سپریم کورٹ کے جج کے لیے ہیں تہام انکوائری کون سا فورم کرے گا یہ سوال ابھی بھی جواب طلب ہے ذلکرنین اقبال سما اسلام آباد اہم خبر آپ کو دیں نیب افستران کا پرائیوٹ افراد کے فراد کی تفتیش روکنے پر تحفظات آر اوڈنس آیا ترمیمی نیب کا جو پرائیوٹ افراد ہیں ان کے بارے میں اب نیب بلکل کوئی تفتیش نہیں کر سکتا نیب نے ترمیمی آرڈنس پر وزارت قانون سے رہنمائی لینے کا فیصلہ کر لیا ہے اب اس تردیر کی ہی تردیر ہو رہی ہے کہ اس شیئرمن آفیس جو ہے وہ دیجیس کو کہہ رہا ہے کہ آپ نیب آرڈنس پر اپنے کمنٹس ہمیں بیٹھیں مفاقی حکومت کا نیب ترمیمی آرڈنس میں مزید ترامین کا فیصلہ یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو نیب ترمیمی نیا آرڈنس آئے گا چیچنگ سوپلیکٹ لارج ہے اس کو واپس نیب کے امیٹ میں لائے جائے گا مفاقی حکومت نے نئے ترمیمی آرڈنس میں جرمے نیب کو این رو دے دیا سپرین ڈیوڈیشنل کانسل از کے رہے میں نیب سے خلاف سوئی پہروائی کرنے کی مجاز نہیں رہی نیب آرڈنس میں دوبارہ ترمیم کر دی گئی وزیراعظم امران خان کی زیر صدارت تحریک انصاف کی کور کمیٹری کا اجلاس آج ہوگا ملکی موجودہ صورتحال اور کل ادم تنظیم کے ساتھ معاہدے پر بریفنگ دی جائے گی اسی پر بات کر لیتے ہیں نمائندہ خصوصی ابباس شبیر سے ابباس بتائیے یہ اجلاس کب شروع ہوگا اور اجڑنے میں مزید کیا شامل ہے دیکھیں چار بجے اجلاس وزیراعظم ہاؤز میں ہوگا وزیراعظم امران خان کی زیر صدارت یہ کور کمیٹری کا اہم اجلاس ہے جس میں وفاقی وزراء اور کور کمیٹری کے عراقین شرکت کریں گے وزیراعظم کل ادم ٹی ایل پی سے جو معاہدہ ہوا ہے اس حوالے سے عراقین کو بتائیں گے ساتھ ساتھ ملکی سیاسی صورتحال پر بھی باتچیت ہوگی بلدیاتی انتخابات اور دیگر جو پارٹی کے معاملات ہیں جو تنظیم نو ہے اس پر بھی آج کے اجلاس میں تفصیلی طور پر باتچیت ہوگی تہم مہایدے کے بعد کور کمیٹری کے عراقین کو اعتماد میں لینا ہمیشہ سے یہ روایت رہی ہے کہ جب بھی کوئی اہم فیصلہ ہوتا ہے تو کور کمیٹری کا اجلاس بلائے جاتا ہے اور کور کمیٹری کے عراقین کو اعتماد میں لیا جاتا ہے تو آج وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت چار بجے وزیراعظم ہاؤس میں کور کمیٹری کا اہم اجلاس ہے جس میں وزیراعظم تمام معاملات پر کور کمیٹری کے عراقین کو اعتماد میں لیں گے چار بجے وزیراعظم ہاؤس میں کور کمیٹری کا اجلاس ہوگا اس سے متعلق آپ نے تفصیل دی ابباس شبیر آپ کا شکریہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاملہ تیپ آ گئے محایدہ ایک دو روز میں ہو جائے گا مشیر خزانہ شاکترین کہتے ہیں اسٹیٹ بینک سے متعلق قانون کے لیے آئینی ترمیم کی ضرورت ہے آئینی ترمیم کے لیے ہمارے پاس دو تہائی اکسیریت نہیں ہے آئی ایم ایف کو یہی بات سمجھانے کی کوشش کی ہے شاکترین کا مزید کہنا تھا کہ ایف بی آر اور نیشنل بینک کے بعد مزید سائبر حملوں کا خدشہ ہے دشمن ملک ہمارے پڑوس میں بیٹھا ہے اسلام آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں شکیل احمد کرز پروگرام کی بحالی کے امکانات روشن عالمی مالیاتی ادارے کے ساتھ اسی ہفتے معایدہ تیپ آ جائے گا مشیر خزانہ شاکترین نے خوشخبری سنا دی اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو میں کہا اسٹیٹ بینک کی خودمختاری سے متعلق قانون سازی کے لیے مطلوبہ اکثریت میسر نہیں آئی ایم ایف کو صاف بتا دیا سابق وزیر خزانہ فی شیخ کی جانب سے آئی ایم ایف سے پچاس کروڑ ڈالر کی قسط کے لیے معایدے کو بھی تنقید کا نشانہ بنا ڈالا تیہ ہو چکے ہیں یار ایک مسئلہ ہے بس اس کے اوپن ایگل اپنیٹ سے باقی تو سارا کچھ ہو چکے ہیں کچھ شکے ایسی ہیں جس کے بیچ میں کہ کانسٹیوشنل امنمنٹ کی ضرورت پڑے گی تو وہ ہو نہیں سکتی مہنگائی کے سنامی کو کیسے روکا جائے سمانے سوال اٹھایا تو مشرق خزانہ نے ملبا عالمی قیمتوں پر ڈال دیا شوکترین نے کہا ایف بی آر اور نیشنل بینک کی طرح کے سائبر حملے ہوتے رہیں گے ہمیں ایسے حملوں کو روکنے کے لیے چکننا رہنا ہوگا اسٹیٹ بینک نے تمام بینکوں کے سسٹم کا جائزہ لیا ہے اور صورتحال کابو میں ہے شکیل احمد سما اسلام آباد پاکستان سٹاک ایکچینج میں دو ماہ بعد ہنڈرڈ انڈیکس میں سینٹالیس ہزار پوائنٹس کی حد بحال ہو گئی ہے آج دورانے کاروبار سٹاک ایکچینج میں آٹھ سو پچاس پوائنٹس کی نمائیہ تیزی دیکھی گئی سیمنٹ، سٹیل، ریفائنری، فرٹلائزر اور آٹو سیکٹر کے شئرز میں سرمایہ کاری سرگرم دکھائی دیئے سٹاک ترجیہ کاروں کے مطابق آئی ایم ایف سے ڈیل سمیت کئی اچھی خبروں کے باعث مارکٹ میں تیزی متوقع ہے پرانے ٹریڈنگ سوپیئر کی بحالی کا بھی مارکٹ پر مصبت اثر دیکھا جا رہا ہے روپے کی قدر بہتر ہونے لگی امریکی ڈالر مزید سستہ ہو گیا انٹر بینک میں دورانے ٹریڈنگ ڈالر مزید پیسے سستہ ہو گیا مزید تفصیلات حاصل کرتے سما کے نمائندے سید رزوان عالم سے جی رزوان عالم آئی ایم ایف کے بعد اب یہ مضبط اسراغ پڑھنا شروع ہو گئے جی دیکھیں گزشتہ ہفتے جو یہ خبر آئی تی فعودی پیکج کا جو اعلان ہوا تھا اس کے بعد سے ہم نے دیکھا تھا کہ ڈالر نیچے آنا شروع ہوا تھا گزشتہ ہفتے اور اب روح ہفتے کے آغاز پر بھی ڈالر کی قدر میں کمی کا سلسلہ جاری ہے روپے کی قدر دن بہتر ہوتی جاری ہے آج بھی انٹر بینک مارکٹ میں ڈالر جو ہے وہ پیسٹ پیسے جو ہے وہ سستہ ہو گیا ہے اور اس کی قدر جو ہے وہ ایک سو اکتر روپے پر آ گئی ہے اسی طرح اوپن کرنسی مارکٹ میں بھی ڈالر جو ہے وہ پچاس پیسے سستہ پیسے جو ہے نیچے آیا ہے اور یہاں بھی ڈالر جو ہے وہ ایک سو اکتر روپے کی سطح پر جو ہے ڈریٹ کر رہا ہے بتایا یہ جا رہا ہے کہ جب سعودی پیکج کے اعلان کے بعد اس کے بعد آئی ایم ایف کی خبر آ جائی ہمارے مشیل خزانہ نے کنفرم کیا کہ ان دیل ہونے انقریب ہونے والی ہے تو اس کو لے کر جو ہے کرنسی مارکٹ میں جو ہے روپے کی قدر بہتر ہوتی بھی نظر آ رہی ہے جی ٹھیک ہے اپ ڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ اور پیٹرول مہنگا ہوا ہے کرائے تو بڑھیں گے لاہور اورنج لائن میٹرو ٹرین کا کرائیہ بڑھانے کا فیصلہ کر لیا گیا ماس ٹرانزٹ آتھارٹی نے سمبری وزیرالہ پنجاب کو بھیجوا دی ہے بات کر لیتے ہیں دانیال عمر سے دانیال کتنا کرائیہ بڑھایا جائے گا کیا بتایا جا رہا ہے دیکھیں پہلے جو گولنج لائن میٹرو ٹرین کا کرائیہ وہ چالیس روپے ہے لیکن چونکہ پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے اس پر ماس ٹرانزٹ آتھارٹی نے ایک تجویز بھیجوائی ہے وزیرالہ پنجاب کو جس میں سٹاپ سے سٹاپ تک مختلف کرائے رکھنے کی تجویز دی گئی ہے جتنا زیادہ سفر ہوگا اتنا زیادہ کرایا جو ہے وہ مسافروں سے حصول کیا جائے گا اس کا زیادہ سے زیادہ کرایا جو پہلا سٹاپ جو کہ الی ٹاؤن ہے اور آخری سٹاپ جو کہ ڈیرہ گجرہ ہیں زیادہ سے زیادہ سات روپے تک ہوگا اور اس سے کم سفر سے اتنا ہی کم کرایا حصول کیا جائے گا جبکہ طلبہ اور سرکاری ملازمین کو چالیس فیصد ریایت دینے کی تجویز لی گئی ہے جی دانیال تفصیل کے لیے شکریہ گزشتہ چھ ماہ کے دوران ایل پی جی کی قیمت میں ریکارڈ اضافہ دیکھا گیا ہے چھ ماہ کے دوران ایل پی جی تریپن فیصد مہنگی ہو گئی گھریلو سلنڈر کی قیمت پندرہ سو بہتر روپے سے بڑھ کر چوبیس سو تین روپے تک جا پہنچی اگرہ دستاویس کے مطابق مئی میں جون کے مہینے کے لیے گیارہ اشاریہ آٹھ کلو گرام والے گھریلو سلنڈر کی مقرر کردہ قیمت پندرہ سو بہتر روپے تھی جو اکتوبر میں چوبیس سو تین روپے تک پہنچ گئی ہے دستاویس کے مطابق آلمی قیمتوں میں اضافہ گیس مہنگی ہونے کی بنیادی بجا ہے گھریلو سلنڈر پر مارکٹنگ کمپنی کا مارجن بھی چار سو تیرہ روپے مقرر ہے مئی میں ایل پی جی کی درامدی قیمت چوہتر ہزار دو سو تیس روپے فی میٹرک تن تھی جو اکتوبر میں بڑھ کر ایک لاکھ چونتیس ہزار روپے فی میٹرک تن ہو گئی سیلز ٹیکس اور پیٹرولیم لیوی کم ہو تو عوام کو ریلیف مل سکتا ہے پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس گیارہ نومبر کو طلب کر لیا گیا ہے اجلاس میں لانگ مارچ سے قبل ملگیر احتجاجی تحریک کا معاملہ زیر خور آئے گا بات کر لیتے ہیں سنجے سادوانی سے سنجے کیا یہ ڈی سائیڈ ہوا کہ احتجاجی تحریک اور لانگ مارچ میں کس کس جماعت کو لے کر ساتھ چلنا ہے جو پی ڈی ایم ہے اس میں مطلی علی قنون کے قائد کی درپاس پر یہ گیارہ نومبر کو ایک اجلاس کلپ کیا ہے پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس ہوگا ہے اجلاس میں یہ گور کیا جائے گا کہ ملک کی شیر پہلے افیاد کیا جائے اور اجلاس میں یہ خیفلہ کیا جائے گا کہ لانگ مارچ کب کیا جائے آپ کا جو سوال ہے کہ اس لانگ مارچ میں کون کی جماعتیں کامل ہوں گی تو جی ایو آئے مولانا فضل امان گروپ اس کے علاوہ مسلمی نون محمود خان اچیک کی جماعت اس کے علاوہ دیگر کی جماعت میں شامل ہے وہ اس میں شریف ہوں گی لیکن پاکستان پیپل سٹارٹی اور این پی وہ جو لانگ مارچ ہوگا اس کا حصہ نہیں ہوں گی اس لانگ مارچ میں یہ بھی گور کیا جائے گا کہ جو ناراض پرانے اتعاد ہی ہیں جو مخالف جماعتوں کے ان کو بھی اپنے ساتھ ملائے جائے سنجے تفصیل کے لئے شکریہ آگے جانیے عوام کی مشکل جون کی تو نونلی کے صدر اور قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کہتے ہیں مہنگائی نے مار ڈالا تبدیلی سرکار ساری حدے پار کر گئی مگر جب ان سے سوال ہوا کہ پنجاب اور وفاق میں عدم اعتماد کب لارے ہیں تو صاف کہہ دیا کہ ابھی وقت نہیں آیا لانگ مارچ کے حوالے سے بھی کہا کہ جب وقت آئے گا تو پی ٹی ایم میں مشاورت ہوگی شہباز شریف نے ایک بار پھر لیگی دور حکومت کے کارنامے بھی کنوائے ظلم کیا اس حکومت نے ان سارے تین سالوں میں جتنے وعدے انہوں نے کیے نہ صرف ان وعدوں سے بے وفائی کی انہوں نے بلکہ دوسری انتہا پر چلے گئے ریاست مدینہ کا نام لینے والے اس کے قلط ان کی سارے تین سال انہوں نے یہاں پر کام کیا خوف ہاتا ہے کہ آئندہ الیکشن کے نتیجے میں جو بھی حکومت ہوگی وہ کس طرح اس تباہ شنڈا محصف کو دوبارہ بحال کرسے گی یہاں جوکوں کا کام ہے سب کو مل کر اس میں حصہ ڈالنا ہوگا لانگ مارچ کی پی ٹی ایم میں اس کے اوپر مشاورت ہوگی اور جب بھی پی ٹی ایم میں سمجھا کہ اب وقت آگیا ہے جب بھی پی ٹی ایم میں اور ہر کب سے صحیح کے عظام اتفاد پیش کرے گی یا نہیں جب وقت آئے گے تو اس کو بھرم مشاورت کریں گے پی ٹی ایم میں ابھی اس کا وقت نہیں آگیا بڑی بات نہیں کر رہا اگر ہماری حکومت ہوتی تو ساڑھے تین سالوں میں بلکہ اس سے پہلے کہیں پہلے پورے پنجاب میں کروڑوں لوگوں کو صاف پانی مل رہا ہوتا بیس پیس غلطے کی لوڈ شیڈک کو ختم کیا گیا اور صرف چار سال میں گیارہ ہزار میگا وارڈ بجنی نیا نواز شریف کی قیادت میں لگائی گئی جنہوں پرسوں نے کامی کیا تھا کراچی میں ایک کے بعد ایک غیر قانونی عمارتوں کی شامت آئے گی بڑی عدالت کے بعد سندھ ہائی کورٹ نے بھی پریڈی سٹریٹ پر قائم غیر قانونی عمارت کو ایک ماہ میں گرانے کا حکم دے دیا عدالت نے غیر قانونی عمارتوں کی اجازت دینے والے ابسران کے خلاف بھی کاروائی کا حکم دیا ہے جسٹس فیصل کمال عالم نے ریمارکس دیئے اب ہر کیس میں ایسا ہی فیصلہ ہوگا جسٹس زفر احمد راجبود کا کہنا تھا جو بھی بلڈنگ غیر قانونی ہوگی سب گرانی پڑیں گی سندھ ہائی کورٹ نے غیر قانونی عمارتیں بنانے کی اجازت دینے والے افسران کے نام بھی طلب کر لیے ریمارکس دیئے افسران زندہ ہیں مردہ حاضر سروس یا پھر ریٹائرڈ سب کے نام بتائیں عدالت نے ڈی جی کے ڈی اے کو حکم دیا کہ ایک ہفتے میں ہر افسر کے خلاف کاروائی یقینی بنائیں ذمہ دار افسر کو انکوائری تک کوئی اہدان نہ دیا جائے عدالت نے ڈی جی سندھ بلڈنگ کنٹرول آتھارٹی پر برہمی کا احسار بھی کیا کہا آپ فیصلے دیتے ہیں مگر کوئی عمل نہیں ہوتا بے شک پورا محکمہ خالی ہو جائے اب کاروائی ہوگی جسٹس زفر احمد راجبود نے ڈی جی ایس بی سی اے سے مقالمہ کیا یہ بلڈنگز کیسے بن رہی ہیں جب بلڈنگز بنتی ہیں تو آپ کے افسران سو رہے ہوتے ہیں کیا سندھ ہائی کورٹ کا کہنا تھا کہ جو غیر قانونی ہیں سب توڑ دیں ذمہ دار افسران کے خلاف انکوائری رپورٹ ایک ہفتے میں طلب کر لی گئی ہے سندھ ہائی کورٹ کے کراچی میں غیر قانونی امارتوں کے خلاف کاروائی کے حکم کی بزیر تفسیر جانتے ہیں عرفان الحق ہمارے ساتھ ہیں عرفان خاصی برہمی کا اظہار کیا گیا ہے عدالت کی جانب سے اب کاروائی کب سے شروع ہوگی یہ بتائیے دیکھیں عدالت نے تو فوری کاروائی کا حکم دیا ہے اور جو آج ڈی جی ایس بی سی اے نے عدالت میں یہ تسلیم بھی کیا کہ اس بلڈنگ کا کچھ حصہ غیر قانونی ہے اور عدالت کو بتایا گیا کہ کوئی بیس فیصد غیر قانونی تعمیرات اس میں شامل ہیں جگہ تھی جس میں یہ سولہ فلیٹس تعمیر کے گئے ہیں دوہزار سولہ سے یہ مقدمہ زیر التباہ ہے سنہائی کورٹ میں اور اس دوران یہ تعمیرات بھی ہوتی رہی چونکہ عدالت کے طرف سے کوئی حکم امتنائی نہیں تھا لہٰذا تعمیرات ہوتی رہی ہیں اور اب یہاں پر تین سال سے لوگ مقیم ہیں یہاں رہ رہے ہیں آج ڈی جی ایس بی سی اے کو عدالت میں بہت سخت احکامات دی ہیں اور یہ بھی حکم دیا ہے جو بھی لوگ غیر قانونی اس اپروول میں غیر قانونی تعمیرات میں کسی بھی طرح ملوث ہیں کوئی بھی افسر ہے ان سب کے نام بتائیں اور جو لوگ آپ کی دومین میں آتے ہیں یعنی اب تک وہ سرویس میں ہیں اور زندہ ہیں یا ریٹائر ہو گئے ہیں ان سب کے خلاف کاروائی بھی کریں اور ایک ہفظے کے اندر کاروائی کر کے عدالت میں ریپورٹ بیش کریں جب عدالت کو بتایا گیا کہ اگر اس عمارت کو جو غیر قانونی حصہ ہے بیس ویسطوں سے گرائے جائے گا تو پوری عمارت متاثر ہوگی جس پر اس بی سی اے کی جانب سے بھی عدالت کو بتایا گیا کہ بیس ویسط صرف حصہ گرانا مشکل ہوگا اگر ہم وہ گراتے ہیں تو پوری عمارت ظاہر ہے کہ اس کے سطور متاثر ہوں گے پوری عمارت گرے گی جس پر عدالت نے حکم دیا ہے کہ غیر قانونی حصہ جو بھی ہے اسے گرانے کا عمل فوری شروع کیا جائے ایک ماہ میں اس غیر قانونی تعمیرات کو گرا کر عدالت نے ریپورٹ پیش کرنے کا حکم دیا ہے عدالت نے ریپورٹ پیش کرنے کا حکم دیا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ ایک ماہ کے اندر غیر قانونی عمارتیں گرائی جائیں ارفان الحق تفصیل کے لئے شکریہ کراچی کے شارع فیصل پر واقع نسلہ ٹار کب اور کیسے گرائے جائے گا یہ فیصلہ چند گھنٹوں میں متوقع ہے ڈپٹی کمیشنر ایسٹ کے آفیس میں منقضہ اجلاس میں عمارت کو گرانے کا طریقہ کار تیہ کیا جائے گا اس وقت عمارت سے تمام فیملیز منتقل ہو چکی ہیں مزید جانتے ہیں ماہ موجود ہے سما کے نمائے دیس ساتھ سابری ساتھ تمام فیملیز تو منتقل ہو چکی ہیں اب صرف عمارت کو گرانے کے لئے طریقہ کار تیہ کیا جائے گا سی آفیس میں یہ آٹھ رکنی کمیٹی جو کمیشنر کراچی نے تشکیل دی تھی جو کہ ان درخواستوں پر غور کرے گی جن کمپنیز نے ڈسلہ ٹاور کو مسمار کرنے کے حوالے سے درخواستیں جمع کروائی ہیں ان میں سے کسی ایک کا انتخاب جو ہے وہ کرے گی جلاس میں اس بات کا تائین کر لیا جائے گا کہ آیا اس عمارت کو بارودی مواد یعنی جسے ڈیٹونیشن کہا جاتا ہے اس طریقے کار سے مسمار کیا جائے گا یا پھر اسے مینول طریقے سے ڈیمولش کیا جائے گا اب تک جتنے بھی درخواست گزاران نے درخواستیں جمع کروائی ہیں ان میں سے کسی نے بھی ڈیٹونیشن کے لیے درخواست جمع نہیں کروائی ظلہ انتظامیہ کا بھی یہی کہنا ہے کہ انہی درخواستوں پر غور کریں گے اور اس نتیجے پہ آج پہنچنے کی کوشش کریں گے کہ اس عمارت کو کون اور کس طریقے سے گرائے گا ساتھ تفصیل کے لیے شکریہ آگے بڑھتے ہیں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے سفارتکاروں پر زور دیا ہے کہ وہ دنیا بھر میں پاکستان کا امیج بہترک بنانے کے لیے لابنگ کریں اور یہ کام کچھ خرچ کیے بغیر بھی کیا جا سکتا ہے ایسے لوگوں سے تعلقات بنائیں جو کہ اثر و رسوخ رکھتے ہیں وزیر خارجہ نے یہ بات فورن منسٹر پورٹل کی افتتاحی تقریب سے خطاب میں کہی سفارتکار کی ذمہ داریوں میں ایک ذمہ داری ہے ملک کے لیے لابی کرنا ہم لابیز انگیج کرتے ہیں وسائل خرچ کرتے ہیں بہت بہت سی چیزیں خرچ یہ بغیر بھی کی جا سکتی ہیں ایم نہیں کہہی کہ یہ نہیں ہے یہ امپورٹنٹ ہے یہ امپورٹنٹ اور ہم نگیج کرتے ہیں لابیز انگیج کرتے ہیں اور وہاں بہت ساتھ ساتھ اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سے لوگ ہیں جو خدای خدمتگار آپ کو مل سکتے ہیں اور ان کے ذریعے انہوں ہیں many of them are very influential they're well connected ان کا ایک ہلکا اثر ہے ان کے دوست اہباب ہیں وہ لوگوں کو entertain کرتے ہیں وہ donations دیتے ہیں آپ دیکھیں نا senators ہیں congressmen ہیں کیسے آ جاتے ہیں ان کے ان کے گھروں میں کیوں آتے ہیں because they contribute to their election campaigns and that's why they have an interest you know money talks to you know and you have limited resources so why don't we use them for lobbying for پاکستان کال ادم تنظیم کے احتجاش کے دوران زخمی ہونے والا ایک اور پولیس الکار اسپطال میں دم توڑ گیا چودہ کی تعداد پانچ ہو گئی اے ایس آئی ابوبکر اس پی انویسٹیکشن سٹی کا پی ایس او تھا پولیس کے مطابق ایس آئی ابوبکر پر سادوکی میں کال ادم تنظیم کے کارکنوں نے تشدد کیا تھا ابوبکر کو علاج مالجے کے لیے جنرل اسپطال لاہور منتقل کیا گیا جہاں چار دن زیر علاج رہنے کے بعد اہلکار دم توڑ گیا اکیاون سالہ شہید نے سوگواران میں بیوہ اور دو بیٹھیاں چھوڑی ہیں آئی جی پنجاب کی قصور کے شہید کانسٹیبل غلام رسول کے گھر آمد شہید کی فیملی کی ہر ممکن مدد کا اعلان کر دیا آئی جی پنجاب نے شہید کانسٹیبل غلام رسول کی والدہ سے ملاقات کی اور شہید کے درجات کی بلندی کے لیے فاتح خانی کی آئی جی پنجاب نے کہا شہید ہونے والے پولیس افسران اور اہلکار قوم کے ہیرو ہیں غلام رسول کے اہل خانہ کی بہترین ویل فیر کے لیے کوئی قصر باقی نہیں چھوڑی جائے گی شہید کانسٹیبل کی والدہ نے بتایا کہ انہیں بیٹے کی شہادت پر فخر ہے حکومت اور کال ادم تنظیم کے درمیان محایدے کے بعد معمولات سے زندگی بحال ہونے لگے راولپنڈی اسلامباد میں کنٹینرز ہٹا دیے گئے میٹرو بس سرویس بھی بحال ہو گئی چناپ پل جی ٹی روڈ سے رکاوٹیں نہیں ہٹائے جا سکیں دریائے جنرم کے تینوں پل بھی بند ہیں لاہور اور راولپنڈی کے درمیان ٹرین ٹریک بحال نہ ہو سکا کنٹینرز ہٹ گئے دیگر رکاوٹیں بھی ختم پانچ روز تک محصور رنے والے شہر راولپنڈی میں معمولات زندگی بحال ہو گئیں داخلی اور خارجی راستوں پر ٹرافک روان دوان میٹرو بس بھی چل پڑی کل ادم تنظیم کے احتجاج کے پیش نظر 26 اکتوبر کو راولپنڈی کی مرکزی شہرہ مری روڈ کو کنٹینرز لگا کر سیل کر دیا گیا تھا حکومت کے ساتھ کامجاب مذاکرات کے بعد تمام بندشیں ہٹ گئیں کاروبار اور دیگر سرگرمیوں کی بحالی پر شہریوں نے سکھ کا سانس لیا مری روڈ اور اسے ملک کا راستوں پر سکولوں میں تعلیم کا سلسلہ بھی دوبارہ شروع ہو گیا شہر میں معمولات زندگی بحال ہو گئیں لیکن پولیس کسی بھی ممکنہ احتجاج کے پیش نظر اب بھی مری روڈ پر موجود ہے کنٹینرز کو بھی سڑک کنارے رکھ دیا گیا کیمرہ میں محمد عامر کے ساتھ صداکت نے لی سما راولپنڈی اب آپ کو یہ بتائیں کہ لہور میں دینگی کے مزید تین سو پینتالیس مریض سامنے آ گئے خیبر پختونخواہ میں بھی ایک سو تیرامویں نئے کیسز رپورٹ ہوئے لہور اسلامباد فیصلہباد اور ناروال میں ایک ایک مریض انتقال کر گیا دانیال اومر رپورٹ کریں گے دینگی مچھر کے وار تیز سے تیز تر ہونے لگے لہور میں دینگی سے متاثرہ کیسز کی تعداد دس ہزار آٹھ سو تین تس تک پہنچ گئی اسپتالوں میں ایک ہزار پانچ سو نوے مریض زیر علاج ہیں لہور میں دینگی کے باعث ایک مریض دم توڑ گیا محکمہ صحت کے مطابق ایک مریض کا انتقال ناروال سے ہوا ادھر ایکسپو فیل اسپتال میں مستبع مریضوں کی لمبی کتارے لگی ہیں دینگی بپھار کی علامات کے ساتھ آنے والے سینکڑوں مریضوں کے روزانہ ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں پیصلہباد کی علائیڈ اسپتال میں دینگی سے متاثرہ خاتون دم توڑ گئیں اس طرح شہر میں دینگی کے باعث جامحہ کفرات کی تعداد چار ہو گئی ہے راولپنڈی اسلام آباد بھی دینگی کے حملوں کا شکار ہے گزشتہ چوبیس گھنٹے میں مزید ایک سو تیرہ افراد دینگی میں مبتلا ہوئے اسلام آباد میں ایک بریز جان کی بازی ہار گیا اسلام آباد میں مزید چھالس جبکہ راولپنڈی میں سرسٹھ افراد وائرس کا شکار ہوئے ہیں ادھر خیبر پککونخہ میں گزشتہ روز ایک سو تیرانویں نئے کیسز رپورٹ ہوئے خیبر پککونخہ کے صوبائی نحکمہ سہت کے مطابق پشاور سب سے زیادہ متاثر ہے جہاں مزید ایک سو تائیس افراد میں وائرس کی تصدیق ہو گئی ہے تنخواہوں کی عدم ادائیگی کے خلاف کراچے کے سب سے بڑے ویکسینیشن سینٹر میں عملے نے ایک بار پھر کام بند کر دیا ہے مزید جانتے ہیں وہاں موجود سما کے نمائندے خوشید عالم سے جی خوشید عالم کیا صورتحال ہے کیا کہنا ہے وہاں پر عوام کا ایکسپو سینٹر کے باہر جہاں پر بہت بڑی تعداد میں لوگ صبح سے آ رہے ہیں شہر کے مختلف علاقوں سے اور واپس جا رہے ہیں کیونکہ انہیں ویکسین نہیں لگ پا رہی میرے ساتھ یہاں پر کچھ ویکسینیٹر نظر آ رہے ہوں گے اور کیمرمن شاید بلوچ دکھا رہے ہیں یہ نوجوان لڑکے ہیں جنہیں چھ سات مہینے پہلا پوائنٹ کیا گیا تھا لیکن انہوں نے کام کیوں بند کر دیا ہے یہ ہم ان لوگوں سے معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کام نہیں کر رہے ہیں جب تک ہمیں سیڑ لیے لوگ نہیں ہماری کلیر نہیں کرتے سر اب خود سوچے پیک میں جب کوویڈ چل رہا تھا گورنمنٹ بول دیتی عوام کو کیا ویکسین لگا ہے عوام یہاں آ رہی تھی پوری پوری رات آٹھ گھنٹی کی ڈوٹی ہوتی ہے بارہ بارہ گھنٹے بیٹھ کی بھی ہم نے کام کیا اس پیک میں پورے کراچی کو کوویڈ فری کیا ہے اس کے باوجود بھی ہمیں سیڑ لیس نہیں دے رہی ہیں پرنٹ لائن ورکرز کے طور پر یہ اگر اپنے تنخواہوں سے محروم ہیں اور اپنا کام چھوڑ دیں گو تو ظاہر ہے یہ سندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ قومت سندھ کس حد تک سندھیدہ ہو سکتی ہے اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ خوشید عالم ایمکیم پاکستان کے راہنما خاجہ اظہار الحسن میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں کہ اس کوویڈ میں اپنی جان ہتیلیوں پہ لگا کر رکھے میں یہ آپ کی ذاتی جاگیر نہیں ہے آخر میں میں صرف یہی گدارش کروں گا کہ ایڈمیسٹر کیمسی نے اپنی نا اہلی کا اعتراف کر لیا ہے کہ ان سے یہ اسپیدال نہیں چل رہا اور اللہ کا شکر ہے کہ بغیر اختیار ہوتے ہوئے چار سال ایمکیم کے مہر نے اسپیدال چلا لیا اور ایک دفعہ بھی آواز نہیں نکال لیا آپ کے پاس پورا اختیار ہوتے ہوئے بھی آپ خود اعترافی بیان دے رہے کہ آپ سے یہ اسپیدال نہیں چل رہا آپ سندھ حکومت کا دینا چاہتے ہیں جس دن وزیرعالہ سندھ میڈیا کو یا پوزیشن کی جماعتوں کو پورے صوبے میں کوئی ایک سندھ حکومت کا اسپیدال دکھا دیں گے کہ جو سندھ گورمنٹ اسپیدال جس کے آگے سندھ بھی لگا ہے اور گورمنٹ بھی لگا ہے اچھے جس کے آگے سندھ لگا ہے وہ اترہی برباد ہے سندھ کے تعلیم ادارے برباد یعنی اپنے صوبے کے نام کو جہاں لگائیں جہاں محترمہ کے نام کو لگائیں کم از کم اس کو تو ایک میار دیں لیکن جہاں جہاں جس شعبے کے اندر وہ لگا ہے سندھ گورمنٹ اسپیدال وہ اترہی برباد ہے ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں گمبٹ کی بھی صافیوں سے بھی میں درخواست کروں گا جو ہیلتھ کور کرتے ہیں پہلا چودہ ٹرانسپیرانٹ ہوئے تھے چودہ نمبر کے خاندہ سارالحسن نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا محقمہ صحت سندھ کی کارکردگی بدترین ہے سندھ حکومت اسپتالوں پر قبضہ کرنا چاہتی ہے اکارا کے احساس کفالت سنٹر میں بدنظمی خواتین زبردستی کمرے میں داخل ہو گئی بات کر لیتے ہیں جعوید سکندر سے جعوید اس معاملے سے آگاہ کیجئے آج ہی بالکل یہ اکارا کا علاقہ ہے ریپال کو جہاں پہ احساس کفالت سنٹر جو تھا وہ بناوا تھا خواتین جو ہے وہ صبح سے لائنوں میں لگی ہوئی تھے جن کی باری آتی ہے وہ پر باری کے تحر جو ہے وہ سنٹر میں داخل ہو تھی تو اپنی سٹریٹ پر بیٹھ کر اپنے پیسے جو وہ لیتے تھے لیکن اسی اسنا میں دو خواتین جو تھی وہ لائنوں نے توڑ کے جب اندر داخل ہوئی ہیں پیسے لے لی ہیں تو باقی جو خواتین تو وہ اس چیز پر کمرے کے اندر داخل ہو جاتی ہیں اور وہاں پہ اعتجار شروع کر جاتی ہیں تو وہاں پہ جو سنٹر کے عملہ تھا وہ ان خواتین کو تکی مار کے باہر نکالنے کی کوشش کر رہا تھا جس میں دو خواتین جو بھی وہ بے ہوش بھی ہوگی تھی تو یہاں کے جو اہل علاقہ ہے ان کا یہی کہنا ہے اور خواتین کا بھی یہی کہنا ہے کہ جو وہ نااہل ہے جس پہ نوٹکھے ہیں وزیظم پاکستان اور ہمارے یہ جو احساس طفال پروگرام کے پیسے جو ہیں وہ ہمیں دلائے جائیں تاکہ جہاں پہ بدنظمی مزید نہ ہو تفصیل کے لئے شکریہ جاوید سکندر سابق ٹس کرکٹر شویب اختر نے سرکاری ٹی وی پروگرام میں تل کلامی کے معاملے پر بنائی گئی تحقیقاتی کمیٹی میں پیش ہونے سے انکار کر دیا ایم ڈی پی ٹی وی نے وزیر اطلاع فباد چوہدری کو ابتدائی ریپورٹ سے آگاہ کر دیا تفصیل جانتے ہیں ساما کے نمائندے خصوصی عباس شبیر سے عباس شبیر اپڈیٹ کیجئے کمیٹی کے سامنے پیش نہ ہونے کی کیا وجہ سامنے آئی دیکھیں ایک اہم ملاقات تھی وزیر اطلاع فباد چوہدری اور ایم ڈی پی ٹی وی کی ایم ڈی پی ٹی وی نے جو تحقیقاتی کمیٹی کے ابتدائی ریپورٹ کی اس سے وفاقی وزیر کو آسکت کیا اور یہ بھی بڑھایا کہ شوہ بختر کمیٹی کے سامنے پیش ہونے کو تیار نہیں ہے انہوں نے کہا ہے کہ بطور احتجاج کمیٹی کے سامنے پیش نہیں ہوں گے جب تک نومان نیاز کو ہٹایا نہیں جاتا وہ کمیٹی میں پیش نہیں ہوں گے شوہ بختر نے ایم ڈی پی ٹی وی کو یہ بھی کہا کہ پوری دنیا نے دیکھا ہے کہ نومان نیاز نے حتنا کامیز رویہ اپنایا ساروں نے دیکھا اور فواد چودری سے سابق ٹیسٹ پرکیٹر ویون ریچرز اور ڈیویڈ گاور جو کہ پی ٹی وی سپورٹ کی ٹرانسویشن پر ہے سہاباد میں ان کی بھی ملقات ہوئی ہے شوہ کے دوران جو واقعہ پیش آیا ہے اس حوالے سے بھی دونوں پرکیٹر فواد چودری کو بتایا ہے کہ کس طرح سے بات چیز شروع ہوئی انہوں نے کہا کہ دوستانہ ماہول میں ٹرانسویشن ہو رہی تھی لیکن اچانک ایسا واقعہ پیش آیا اور اس ملقات کے فوراں بعد سابق ٹیسٹ پرکیٹر ویون ریچرز اور ڈیویڈ گاور کی وزیراعظم عمران خان سے ملقات سخت جاری ہے اور اس میں بھی شوہ بختر کے معاملے پر بات چیز کی گئی ہے تو یہ اہم ملقات تھی فواد چودری کے ساتھ اور وزیراعظم عمران خان کے ساتھ ڈیویڈ گاور اور ویون ریچرز سے ٹھیک ہے اپ ڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ بات شبیر خیبر پختونخواہ کابینہ میں رد و بدل کر دی گئی کامران بنگش کو معاملے خصوصی سے وزیر بنا دیا گیا بات کر لیتے ہیں سما کے نمائندے عبد الرحمن سے عبد الرحمن بتائیے اس تبدیلی کے حوالے سے جو بالکل خیبر پختونخواہ کابینہ میں ایک بات پیر رد و بدل کیا گیا ہے اور مومن خصوصی برائے اطلاعات و ہائر ایڈوکیشن کامران پوریو چینج کر دیا گیا ہے وہ مومن خصوصی سے وزیر اب بن گئے ہیں جبکہ ارشد ایوب ہری پور سے ان کو وزیر بنایا جا رہا ہے جن کے پوریو کا اعلان بعد میں ہو گا اور جلدی وہ حل کو دائیں گے جبکہ اس کے علاوہ تین مومن خصوصی کو مشیر بنا دیا گیا ہے جن میں اوقاف کے مومن خصوصی محمد دہور منرل کے عارف احمد زئی جبکہ سی انڈویو کے ریاض کان جو کہ مومن خصوصی سے وہ مشیر بنا دیا گیا ہے تو اس طرح کابینہ میں ایک بار پر رد و بدل کیا گیا ہے جی تفصیل کے لئے شکریہ عبد الرحمن بہاولپور میں حکومت کی جانب سے لگائے گئے فلٹریشن پلانٹس خراب ہونے لگے سٹون بیلٹ پر واقع زیر زمین پینے کا پانی مزرسی حد بنتا جا رہا ہے پانی ہر انسان کی بنیادی ضرورت ہے سٹون بیلٹ پر قائم بہاولپور کے خطے میں پانی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لئے حکومت کی جانب سے صاف پانی کے لئے سترہ فلٹریشن پلانٹس نصب کیے گئے جن میں سے بیشتر اب خراب ہو چکے ہیں بہاولپور کے بیشتر فلٹریشن پلانٹس کی کیا صورتحال ہے آپ کو دکھاتے ہیں یہ مقبول کالونی کا واحد اور اکلوتا فلٹریشن پلانٹ ہے پندرہ سے بیس ہزار کی آبادی کا انحصار اس اکلوتے فلٹریشن پلانٹ پر ہوتا ہے شہری متعدد بار شکوا کر چکے ہیں کئی اس فلٹریشن پلانٹ میں بدبو محسوس کی جاتی ہے لیکن حکام کے جانب سے کوئی ایکشن نہ ہی پانی کے کوئی نمونہ جات لیے گئے ہمارے سامنے اس وقت مارڈل ٹاؤن سی میں یہ فلٹریشن پلانٹ موجود ہے جس کی بیشتر ٹوٹیاں غائب ہو چکی ہیں اس کا پلانٹ مقصد طور پر بند کیا جا چکا ہے اور ایک چھوٹا سرطالہ اس کے دروازے پر لگا دیا گیا ہے مارڈل ٹاؤن بی میں بہوڑ گیٹ کے مقام پر واحد یہ فلٹریشن پلانٹ قائم کیا گیا تھا جہاں سے روزانہ ہزاروں افراد پانی بھرا کرتے تھے مگر بوجہ فلٹریشن پلانٹ میں خرابی یہ بھی بند ہو چکا ہے کئی مہینے گزر چکے ہیں اس کو اور نہ یہاں پر کوئی عملہ دکھائی دیتا ہے سرلے ٹاؤن کا یہ واحد فلٹریشن پلانٹ جس کی تمام تر چوٹیاں چوری کی جا چکی ہیں اس کے بعد یہ بڑا سرطالہ یہاں پر عوام کو مو چڑا رہا ہے یہ واحد فلٹریشن پلانٹ ہے جہاں آخری ریپورٹ دو ہزار بیس کو لی گئی اور کسی نے خوب کہا ہے لگن سچی ہو تو مشکلات راستہ نہیں روک سکتی اسلامباد کا سبزی فروش اپنی محنت کے بلبوتے پر پی اچ ڈی سکولر بن گیا ادنان خان کہتے ہیں وہ بیت المال سے سکولرشپ کے حل تھے لیکن انہوں نے اس کی بجائے محنت کو ترجیح دی اس محنتی پی اچ ڈی سکولر سے ملوا رہی ہیں فرہ ربانی میں دوزار پان سے اسلامباد سبزی منڈی میں کام کر رہا ہوں میں نے ریڈی بھی چلائی ہے یہاں پہ حافظ بھائی بھی رہا ہوں ہوتل پہ بھی کام کیا ہوا ہے اور لوڈنگ ان لوڈگ کا بھی کام کیا ہوا ہے اور اور بھی بہت سے کبار بھی چنا ہے اس ٹیم میں گھر سے نکلا ہوں اس ٹیم تو عمر بہت کم تھی میری مجبوری تھی حالات ایسے تھے ٹائم نے تو ویسے بھی گزرنا ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ ٹائم کو تھوڑا قیمتی بنائیں اپنی ایڈیوکیشن کنڈینیو رکھی رات کو اڑنا ساری رات کام کرنا پھر جو ہے نا ایننگ میں یونیورسٹی جانا تو یہ کہ پڑھائی کے لیے بہت کم ٹائم ملتا تھا میں لیجبال طافہ بیت المالک سکارشپ کے لیے لیکن یہ کبھی اچھا نہیں سمجھتا میں کہا شکر الحمدللہ اللہ تعالی نے وجود بھی دیا ہے جسم جو باڈی ہے میری بلکل فرفک کے اوکے ہے تو کیوں نہ میں خود محنت کروں خود کماؤ اور خود اپنے اوپر جوئی ان انویسٹ کروں میٹرک میں نے سائنس میں کیا پھر اس کے بعد ایپ ایسی کی ڈاکٹر بننا چاہتا تھا لیکن یہ ہے کہ جب پتا چلا کہ ایم بی بی ایس کے اخراجات بہت زیادہ ہیں وہ میں افورڈ نہیں کر سکتا تو اس کے بعد میں نے اپنا جو لائن تھا وہ چینج کر کے میں نے پی کام کیا میں نے ایم کام فیڈل اردوی انویسٹی سی کیا فائنانس میری سپیشیلائیزیشن تھی انٹرنیشنل انویسٹی سے اکاؤنٹنگ فائنانس کیا ایم ایس اور پھر بہت سی انویسٹی میں اپلائی کیا لیکن شکر اللہ حمداللہ نملوالا نے مجھے اس قابل سمجھے اور پی ایٹی کے انویشن دیا کورس ورس کمپلیٹ کر چکا ہو ریسرچ کا جو جنی ہے اور بھی سٹارٹ ہوا ہے انشاءاللہ یہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گی ابھی ایک بریک جس کے بعد ہوں گی ہیڈلائن دیکھتے رہیے سما موسیقی